دوستو بہت بار لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں مندر کہاں برانا چاہیے ہم جب بھی ہمارا گھر بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارا لیونگ روم کو سوارتے ہیں موڈلر کچھن کے ساتھ کچھن بناتے ہیں بیڈروم کو خوبصورت بناتے ہیں اور لیٹر سوڈن کے ساتھ باثروم بناتے ہیں اور جو بچہ کچھا کونہ ہوتا ہے وہاں پہ ہم بھگوان کو بیٹھاتے ہیں وہاں پہ ہم ہمارا مندر بناتے ہیں دوستو بہت جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ مندر کو کچھن میں بناتے ہیں اب اس کچھن میں جہاں بہت سارا دعا ہوتا ہے بہت سارے فیوم سموک گندگی ہوتی ہے اور ہم خود بھی اس مندر میں زیادہ دیر کھڑا رہے نہ پسند نہیں کرتے ہیں جب بھی ہمیں گرمی ہوتی ہے ہم لیونگ روم میں جا کے پنکہ آن کر کے یا ایسی آن کر کے بیٹھتے ہیں پر بھگوان جائے تو کہاں جائے وہ تو وہی پہ کچھن میں بیٹھا ہوا رہتا ہے دوستو بہت بار بہت گھڑوں میں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ہر ایک دیوار پہ بھگوان کی تصویر لگاتے ہیں بیٹھ روم میں بھگوان کچھن میں بھگوان لیونگ روم میں بھگوان وہ گھر کم لگتا ہے اور مندر زیادہ لگنے لگتا ہے ایک میرے دوست کے گھر پہ جہاں پہ انہوں نے بار بنایا تھا جہاں پہ وزکی لکھی ہوئی تھی اوڑکہ رکھا ہوا تھا وائن رکھا ہوا تھا اور اسی کے ساتھ ایک خوبصورت گنپتی کی مورتی رکھی تھی اب دوستو یہ کہاں تک سہی ہے کہ ہم جہاں شراب پیتے ہیں وہی پہ بھگوان کو بھی رکھتے ہیں اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ بھگوان کا مندر کہاں رکھنا چاہیے تو بھگوان کا مندر وہاں منانا چاہیے جہاں پریوار کے سبھی صدیت سے بیٹھ کے آرام سے پوچھا اور پراکھنا کر سکے اور اگر دشا کی بات کریں تو the best place for temple صحیح جگہ مندر کے لیے ہے North East Zone یا پھر second place ہے North Zone and the third place would be East Zone تو کبھی بھی آپ کو اپنا مندر بنانا ہے تو North East Zone میں North Zone میں یا East Zone میں بنائیں دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اس سے ہمارے نئی ویڈیوز کے اپ ڈیٹس آپ کو ملتے رہیں گے اس کے نوٹیفکیشن آپ کو آتے رہیں گے اور پلیز یہ ویڈیو آپ اپنے ریلیٹیوز اپنے فرنز کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی یہ واسطو کی نولیج ملتی رہے گی Thank you